اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دشارہ کو اچھے کو برے پر جیت کی طرح منع جاتا ہے کہان اس طرح بتائی جاتی ہے کہ اسی وقت محسوسور نامی راکشت کو دیوی نے قتل کیا تھا چامون ڈیشوری یا درہا دیوی اس طرح دشارہ یا ویجہ دشمی کو منع جاتا ہے اسی محسوسور کے نام سے محسوسور کا آ جاتا ہے کہ تاریخ بیان کی جاتی رہی ہے خیر آج بات اسی محسوسور ریاست کی کرتے ہیں عمومر محسوسور کو شہر محسوسور ٹیپو سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے پر آج اس موضوع پر بولی کی وجہ یہ رہی ہے جس شخص نے نہ صرف محسوسور بلکہ پورے بھارت دیش کا نام دنیا کی تمام سپر پاوروں تک پہنچایا آج اس یزیم اور شہر ہن ٹیپو سلطان کی تصویر محسوسور کی کسی بھی جگہ پر نہیں دیکھی جاتی یہ مزاک نہیں تو کیا ہے پورے محسوسور کو روشنائی سے جگ مگایا گیا ہے رستے سڑک چاؤں کی مارتے رنگ بھی رنگی چراغوں سے روشن کیے ہیں مقتلی تصویر آپ کو شہر کا چاؤں رستاؤں پر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جس بادشاہ نے اس شہر کو دنیا کا نقشہ پر وہ جگہ پر پیوس کیا جہاں دنیا کے تمام طاقت اور بادشاہوں نے سر اٹھا کر دیکھا اس ٹیپو کی تصویر محض مذہبی نفرت کے تحت نہیں بٹائی گئی اور یہ کافی عرصے سے دیکھنے کو مل رہا ہے ویسے بھی ریاست میں کانگریس کی حکومت ہے کس طرح ایک عظیم بادشاہ کو کھل نائک بنا کر اس کی یادوں کو عوام کی ذہنوں سے مٹانی کی گھناؤنی ساجش کو انجام دیا جارہا اسے موجودہ محصور کے دشرا میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کبھی اس عظیم بادشاہ کو ہندو مخالب تو کبھی کنڑ مخالب کہتے ہوئے اب تو اسے دیش ویرو دی ہی ثابت کرنے پر یہ سنگی ویچار دھارہ کے لوگ ہر کوششیں کی جا رہی ہے اور جو بھی ٹیپو کی چاہنے والے ہیں انہیں دیش سے باہر کرنے کی دھمکی یہ دو کاؤڑی کے فرقہ پرست کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے اسے نہ صرف کرناٹک بلکہ بھارت کے بیجزت ہی کہہ سکتے ہیں کرناٹک میں مسلم رہنما خاص طور جو کانگریس پارٹی کے ہیں یا دیگر کسی اور پارٹی کے بھی ہوں گے ان کی مسلمانوں سے مسلم بادشاہ ہو سکتے ہیں اس کی مثال کہہ سکتے ہیں کم سے کم مسلم بادشاہ کی قربانیوں کا پاس و لحاظ ہی رکھتے تو شاید عالم اس سطح پر بڑے فقرہ سے ماننے منانے والے دشارہ کے وقت اس چورہے پر ٹیپو سلطان کی تشویر بھی دیکھی جا سکتی تھی لیکن اب تو دھیرے دیرے احساس ہی ختم ہوتے جا رہا ہے یقیناً ٹیپو سلطان نے اس ملک کے لیے اس ملک کی تہذیر تمدن کو بچانے کے لیے جو قربانی راہ فراریا پارٹیاں بدلنے کا موقع نہیں تھے مواقع تھے لیکن اس گیرتمند بہت دردلیر شیرہین ٹیپو نے جو تاریخی جواب دیا آج بھی ان سنرے حرفوں میں نقش کیا گیا ہے کہ گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے اور پھر جام شہادت نوش بھی پرمایا اس سے پہلے انگریزوں کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کی ہمت اس ملک میں نہیں کرتا تھا وہ واحد اور پہلا شیر تھا جس نے انگریزوں کی گنامی کو لات مارا اور ساتھ میں اپنی حکومت کے تک تو تاج کو قربان کر شہادت کو اپنایا اور آج وہ سزیم بادشاہ کے قربانی کو غلط نیرٹو کے تحت خالنایک بنانی کی کوشش کی جاری ہے اسے ملک کی بدنسی بھی ہی کہا جا سکتا ہے خود تو انگریزوں سے لےڈے نہیں مافینا میں دے کر اپنی جان بچاتے رہے اور آج صرف ایک بادشاہ مسلمان ہونی کی بنا پر کتابوں سے تاریخ اور آگ سے مٹالی کی کوشش کی جاری ہے ٹیپو سلطان کی تصویر نہیں لگتے ٹیپو سلطان کی تصویر سے نفرت کی جاتی ہے ٹیپو سلطان شہید کے دور پہ بھی دشارہ منائی جاتا رہا ہے کیونکہ دشارہ بطور تیوہار بہت ہی پرانی تہزیب کرناٹک کی رہی ہے میر حسین کرمانی جنہوں نے ٹیپو سلطان اور حیدر علی دونوں بادشاہوں پر کتابیں لکھی ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے حیدر علی اور پھر ٹیپو سلطان کے دور میں محسور میں دس دنوں کی دعوت پورے گاؤں والوں کو ہوا کرتی تھی پٹھاکوں کے آتش باجے اور روشنہ ہی وہ سب وقت سے ہی دیکھی جاتی رہی ہے آہ دشارہ کے موقع پر تر تر کے کھیل کے مقابلے ہیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بھی ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے وقت ہی سے رکھے جاتے ہیں اسی طرح ایک انگریز مسننف جیمز کری نے اپنی کتاب میں ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے وقت کے دشارے کو بیان کیا ہے سترہ سو اسی سے سترہ سو نبے تک یہ مسننف خود ٹیپو سلطان کا قائدی بھی رہے چکا ہے سلطنت خوداداد کا تذکرہ اس نے اس کتاب میں بھی کیا ہے اس کی ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جیمز کری نے کافی وقت تک سلطان ٹیپو کی بادشاعت کو سرنگ پٹا میں رہ کر اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اپنی کتاب سفرنگ اینڈ ایسکیپ میں لکھائے کہ ٹیپو سلطان کے طور میں بڑے پہمارے پر دشارہ منائی جاتا رہا آج کے نفرتی چنٹو شاہد اس حضی معاشہ کے بارے میں کیا جانتے ہوں گے اس نے لکھا ہے کہ میسور میں دشارہ کے وقت علم پکھینوں کی طرح کا ماحول اور مقابلے دیکھے جاتے تھے دس دنوں تک لگاتا لوگوں کی بھیڑ سے رنگ پٹنا میں آتی تھی مختلف شہروں سے ریاستوں سے میسور کو آتی تھی دگر شہروں سے آنے والے لوگوں کے لیے مہمان نوازی بھی خود ٹیپو سلطان کیا کرتے تھے جانوروں کے مقابلے کشتیاں تیر اندازی گھڑ سواری کے مقابلے وہ اس وقت ہوا کرتے تھے ان آماد خود ٹیپو سلطان کامیاب کھلاڑیوں کو دیا کرتے تھے پگڑی کپڑے اور ٹیپو کے دور کے سونے کے سکھے بھی بادشاہ ٹیپو خود اپنے ہاتھوں سے دیا کرتے تھے دس دنوں تک سرنگ پٹنا کو سجائے جاتا تھا اور ایک جشنہ کا ماحول دیکھنے کو ملتا تھا جیمز کری نے اپنی کتاب میں ایک اور واقعے کا ذکر کیا ہے جس میں سلطان شہی ٹیپو سلطان کی اخلاقیت کا اندازہ دیکھنے کو ملتا ہے دشارہ کے وقت کئی مقابلے ہوا کرتے تھے اس میں سے ایک پنچ ڈیگر سے لڑنا یہ بھی ایک کھیل تھا اس وقت دو پہلوان پنچ ڈیگر سے لڑنا چاہتے تھے پنچ ڈیگر کھنجر کی طرح تیز ہتھیار ہوتا تھا ایک خطرناک کھونی کھیل تھا ایک پہلوان مقدسکر سے آیا ہوا تھا تو دوسرا تنجور سے آیا ہوا تھا جس کا نام وینکٹ رمن تھا ایک کھونی کھیل شروع تو ہوا اور بیس ہزار لوگی سے دیکھ رہے تھے پر سلطان ٹیپو اچانک درمیان میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کھونی کھیل کو نہ کھیلنے کو کہا اور ایک تقریر فرمائی کہ یہ جان اللہ کے نیامت ہے اور اس کی امتی زندگی کو اس طرح سے کھیلوں میں زائع نہیں کیا کرتے کیونکہ خدا کی دیوی زندگی کسی ایک مقصد کے ساتھ ہوتی ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے ہاتھ ملا اور غلے ملو آپ دونوں بہتدر ہو اسی کتاب میں بھی بتایا جاتا ہے کہ وینکٹ رمن کو ٹیپو سلطان کے فوج میں ایک عالی عوضہ بھی دیا گیا دونوں کو بڑے بڑے تحفے دیئے گئے یہ محض قصہ نہیں ہے بلکہ اس عظیم باچہ کے اخلاق کا نمونا بھی ظاہر ہوتا ہے تفصیلات اور بھی دویل ہیں پر سنگی بھاج پائی اور کچھ فرقہ پرستوں نے اس باچہ کا نام لے نگوی اب جرم قرار دیا ہے ہندو ویروہ دی سابط کرنے کی کوششیں مستقل جاریے آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی حکومت سے پہلے عورتوں کی چھاتیاں کھلے رکھنے کا رواز کچھ برامونوں کی جانب سے جاری کیا تھا جسے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی نے بند کیا کہا کہ عورتوں کا زیور حیاء ہے انہیں اپنا جسم چھپا کر رکھنا چاہیے لہٰذا آج اسی بادشاہ شہر ہند ٹیپو سلطان کی تصویر دشرا میں لگانے میں شرم آ رہی ہے حقیقت میں کہا جائے تو یہ اس ملک کی تہذیب حظمت کی توہین ہے کیونکہ یہاں دگر بادشاہوں سے بھی زیادہ ٹیپو کے نام پر دشرا ہونا چاہیے تھا مطلب کس انتہا کی نفرت نے شہید ٹیپو کو تصویروں سے ہٹانے کی ساجشوں کو انجام دیا جا رہا ہے پر کیا اس ٹیپو شہید کے خون کے قطرے جو اس ملک کی خاطر اس سرزمین ہند کی مٹی میں جذب ہوئے ہیں ان کے آواز کو دبا پاؤ گے زمین کے اندر سے ایک دن یہی وہ لوگوں کے قطرے زمین کو چیر کر باہر نکلیں گے اور وقت کے فرنگیوں کو ان کے آقاد ضرور دکھائیں گے اتنا ضرور کیونکہ شہید زندہ ہوا کرتے ہیں سنگیہ اور فرنگیوں سے دوبارہ کہیں گے کہ ٹیپو ہر دور میں پیدا ہوں گے اور ہر دور میں ٹیپو کے خون کے قطرے پکار اٹھیں گے کہ جب بھی اس ملک کو خون کی ضرورت ہوگی تو ہزاروں ٹیپو اسی طرح قربانیاں پیش کرتے رہیں گے اور تم چاہ کر بھی ٹیپو کی یادوں کو مٹا نہیں پاؤ گے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ